ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ دیش کو جاتی وادی راجنیتی سے اوپر اٹھانا چاہیے اور دوسری طرف دیش میں ہو کیا رہا ہے اس کو دیکھنے کا کسی کے پاس لگتا ہے وقت ہی نہیں ہے کس طرح سے جاتی پاتی کے دلدل میں اور زیادہ دیش جاتا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی کسی کے پاس فرصت نہیں ہے اور خاص کر راجنیتی کس طرح سے جاتی کے دلدل میں جا رہی ہے اس کی بانگی جو ہے وہ پہلوانوں کے اس آندولن میں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ آندولن جات بنام راجپوت ہو چکا ہے آج اس پورے ویڈیو میں یہ کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کے آخر تک پنے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک راجستان سموات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو راجنیتی کی پیچیدگیوں کو تلچسپ طور پر وشلیشت کر کے وشلیشن کرنے والے اس منچ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر خبر کا وشلیشن آپ کو وقت رہتے مل پائے بات کر رہے ہیں ہم لوگ پہلوانوں کے اس آندولن کی جو چل رہا ہے جنتر منتر پر سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آندولن دراصل جات بنام راجپوتی ہے کیونکہ جس جس ایتھلیٹکس فیڈریشن کے ادھاکش کے خلاف یہ پورا آندولن چل رہا ہے وہ راجپوت ہے سانسد ہے اور جو آندولن کر رہے ہیں وہ تمام سارے پہلوان جو ہیں وہ جات ہیں اور اس کو لے کر اب یہ پورا آندولن آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اب میں آپ کو سوشل میڈیا کی کچھ وہ جھلکیاں دکھانے والا ہوں جس سے آپ کو سماج کا وہ آئینہ سمجھ میں آ جائے گا جو پوری طرح سے راجنیتی کو جاتی کے دشاں میں پھر سے لے جا رہا ہے تو پی ٹی اوشا جو ہے وہ اس آندولن میں گئی تھی اور انہیں کافی زلیل کیا گیا اس آندولن میں کیونکہ پی ٹی اوشا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے مد میں ہے سرکار کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور وہ ان کی بات سننے گئی تھی ان کو وہاں پر زلیل کیا گیا تو اس پر راجپوتس آف انڈیا ٹویٹر ہینڈل سے لکھا جاتا ہے پی ٹی اوشا آفیشل عرف اڑنپری انیس سو چو سٹ میں پیدا ہوئی نائنٹین سیونٹی نائن میں ایتھلیٹکس سے جڑی آج وہ ان دنگائی تتھا کتت پہلوانوں کے بیچ گئی تھی اور اس طرح سے راجنیتک استعمال نہ ہو سکے اس لیے گئی تھی لیکن آگے کیا ہوا یہ کھیل آپ دیکھئے ٹیم وینیش فوگاٹ پونیا انڈ ہڈا کمپنی نے ایک نہ سنی اور اوپر سے اس ستری کو زلیل کیا گیا جو بہت ابحابوں میں رہ کر دیش کا اس سمیں نام روشن کر رہی تھی جب ان جیسے سویدہ بھوگیوں کی اوقات بھی کچھ نہیں تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ وہ سمیں تھا جب ہاکی کھلاڑیوں کو جوتے تک نصیب نہیں ہوتے تھے چار ایشن گولڈ سات سلور لانے والی مہیلہ کے ٹھیک ایک سمیں ٹھیک تھا ٹریک بھی نہیں تھا دیش کے پاس پھر بھی وہ لائی اور آج وہ راجسبہ سانسد ہے اولیمپک اسوسییشن کی ہیڈ بھی ہے شاید ساتھ ہی پد مشری ایوام ارجن اوارڈ سے پرسکرٹ ہے آج ان کی حالت اور چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا وہ آپ کے اچھے کے لیے گئی تھی لیکن آپ نے ان کو کھلے گنڈے گنڈیوں کے بیچ زلیل ہونے چھوڑ دیا کس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے دیکھئے ایک کھلاڑی کے ناتے ہی صحیح وہ سینئر ہے اور کوئی پہلوان اٹھ کر انہیں ودا تک کرنے نہیں آیا جبکہ منیمم کرٹسی کہتی ہے کہ کم سے کم تمیز سے ودا تو کرتے ہمارے دیش ہمارے یہاں دیسی میں کہہ ہوئے ہیں کہ دشمن بھی در تک آ جاوے تو اوچھا پڑا دو اسے لیکن اس کے لیے گھر سماج کو سنسکار دینا ہوتا ہے سیدھا سنسکاروں پر بات کر رہے ہیں آج سے میرے لیے تم کتنے بھی بڑے پہلوان ہو مجھے فرق نہیں پڑتا باقی سمیں سب کا حساب کرے گا میں ہوتا تو تمہیں آجیون بین کر دیتا اور ساتھ ہی سارے اوارڈ اور میڈل چھیل لیتا کھر تم لوگ پانچ ستارہ کی بریانییں انجوائی کرو باقی دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ہیشٹیک دلی پولیس لٹ بجاؤ اس طرح کے ہیشٹیک استعمال کیے جارہے ہیں اور پوری طرح سے جو ہے یہ آندولن کو جاٹ بنام راجپوت لے جایا جارہا ہے حالانکہ پی ٹی اوشا کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہے ایسا ہونا بلکل بھی نہیں چاہیے لیکن آپ دیکھیں ان کے کومنٹس میں صاف طور پر لگاتار ہوری لڑائی دیکھی جا سکتی ہے اور کچھ لوگ کہنے کس پرکار ایک مہیلہ گولڈ میڈلیس کو بھاگنا پڑا شرم آتی ہے ان کو جو بھی آج جاتی وادی کیڑوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ غلط ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کیا کیا رپلائی کیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے ایک لڑائی کی طرح سامنے آ رہا ہے رپلائی میں دیکھئے لکھ رہے ہیں دیش کے سودا گروہ اپنے گروانوں میں دیکھو مگلوں کو تم نے بیٹیاں دی ہے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے ہیشٹیگ اریسٹ پریجبوشن ناؤ سٹینڈ ویڈ چیمپئنز جیسے ہیشٹیگ استعمال کیا جا رہے ہیں اور یہاں پر کہیں نہ کہیں لگاتار یہ لڑائی اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے انیس فروری پندرہ سو چو سٹھ جلال الدین اکبر کا پنجاب کی دھرم کور سے ویوا اب یہاں پر وہ وقت بتایا جا رہا ہے جب مگلوں سے ویوا ہوا جاتا تھا انٹرکاس میریجز ہوتی تھی وہ آج بھی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پوری طرح سے جاتی وادی راجنیتی حاوی ہو چکی ہے آپ صاف طور پر دیکھئے اس طرح سے یہاں جاتی وادی راجنیتی حاوی ہوئی ہے یہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے یہاں پر لوگ پکچرز شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں دلی پولیس نے کہا آج درچ کرائیں گے بریج بھوشن سنگھ کی خلاف ایف آئی آر اب تک کون بچا رہا تھا اب یہ بتا رہے ہیں بریج بھوشن سنگھ بھاچپا سانسد اور ویف آئی کا ادھیاکش کرم بھوشن سنگھ ویف آئی کا اوپا دھیاکش وشال سنگھ بیہار کشتی سنگھ کا ادھیاکش پرسی بھوشن سنگھ بھاچپا سے ویدائک تو ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ لگ بھگ پورا کھاندانی جو ہے وہ سطح میں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو فیڈریشن ہے کشتی فیڈریشن ہے اس سے ریسلنگ فیڈریشن سے جڑا ہوا ہے اس طرح کے پورے آروپ لگائے جا رہے ہیں جو ظاہر طور پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک پوری لڑائی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے ان دنوں اور کہیں نہ کہیں دیش کو پھر سے جاتی وادی راجنیتی کے طرف دھکیلا جا رہا ہے یہ نندنیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جاتی سے اگر اوپر اٹھنا ہے تو شروعات ہمیں ہی کرنی ہوگی کیسا لگا دوستو آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سماشہ ہر پرابلم کا ایک سلیشن ہوتا ہے اور آپ کے بزنس کو گروہ کرنے کا سلیشن ہے مشے میڈیا سلیشن کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں چھانے کے لیے اور اپنے بزنس یا پروڈکٹ کو کلیارٹی کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو چاہیے ایسے ویڈیوز جنہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے آپ کے بزنس کے بارے میں سمجھیں اور آپ تک پہنچیں مشے میڈیا سلیشن ہے کمپلیٹ ویڈیا پروڈکشن ہاؤس جو کرتا ہے مدد آپ کے بزنس کو گروہ کرنے میں مشے میڈیا سلیشن صرف آپ کے بزنس کے لیے ایڈ ہی نہیں بناتا بلکہ اس ایڈ کو بنی سے لے کر کسٹمر تک کیسے پہنچایا جائے اس میں بھی مدد کرتا ہے تو آپ چاہے آپ کو بنوانا ہو ویڈیو ایڈ یا پھر کروانی ہو ویڈیو ایڈیٹنگ یا پھر بنوانی ہو اپنے بزنس کے لیے سپوکس پرسن ویڈیو یا پھر کروانا ہو اپنے یوٹیوب چینل کا ملڈ کلاس سٹوڈیو انٹریکٹیو پینل شاندار کنٹینٹ رائٹنگ مشی میڈیا سلیشن کے پاس ہے ایک بہت ایکسپیرینس پروفیشنلز کی ٹیم جو دیں گے آپ کی بزنس کو ایک نیا آیا تو آپ دیر کیوں کرنی آج ہی وزٹ کیجئے www.mishimediasolutions.com پر یا پھر کال کریں 9549700549